جی فرنڈز یہ ویڈیو میں اسپیشلی آپ کو اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب مرگی کے نیچے انڈے رکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں فرٹائل ایکس کون سے ہیں اور انفرٹائل ایکس کون سے ہیں جو انفرٹائل ایکس ہوں ان کو ہٹا لینا چاہیے تاکہ مرگی باقی جو فرٹائل ایکس ہوں ان کو اچھی طرح سے سیکہ دے سکے اور بچے نکل سکیں یہ چکور کے انڈے ہیں بن مرگی یا پھر گنی فاول جسے ہم کہتے ہیں یہ اس کے انڈے ہیں ہم نے ایک دیسی مرگی کے نیچے رکھے ہیں یہ تین اور تین چھے تین نو تین بارہ اور تیرہ انڈے ہیں ان کو اب ہم چیک کریں گے کہ ان میں سے فرٹائل ایکس کون سے ہیں اور انفرٹائل ایکس کون سے ہیں مطلب جس میں بچہ بننے والا ہوگا وہ بھی صاف نظر آئے گا اور جن انڈو میں بچہ نہیں بن رہا ہوگا جس میں سپرم نہیں پہنچی ہوں گے وہ بھی صاف نظر آ رہے ہوں گے اور ہم ان ایکس کو ہٹا لیں گے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں آپ پانچ اور چھے انڈے جو ہیں وہ وائٹ ہیں اور باقی کے جو سات انڈے ہیں وہ براؤن اور ڈاٹڈ ہیں تو اس میں یہ جو ہے وہ ڈاٹڈ جو بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے اس گنی فاول کے ہیں اور جو وائٹ والے ہیں وہ وائٹ گنی فاول چکور یا بن مرگی کے انڈے ہیں اب ہم دوستو اس کو چیک کرنا شروع کرتے ہیں کہ ان میں فرٹائل ایگز کون سے ہیں آپ ایزی ایک طریقہ ہے موبائل لیں موبائل کی لائٹ کے نیچے آپ دیکھیں گے آپ کو ایگ میں سے یہ دیکھیں بچہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اوپر سے یہ خالی سا ہو جاتا ہے خال سا بن جاتا ہے اور اس کے نیچے دیکھیں آپ یہ ریڈ ریڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ اس میں بچہ بننا شروع ہو گیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس میں وینز چلنا شروع ہو گئی ہیں اور بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے یہ فرٹائل ایگ ہے اس کو ہم واپس رکھ دیتے ہیں ایک ہم انڈا اور لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ انفرٹائل ایگ ہے یہ بالکل وائٹ ہے اس میں زردی بھی ہے لیکن اس میں بچہ نہیں بن رہا یہ بالکل وائٹ ہے اور یہ اس میں بچہ نہیں بنے گا یہ انفرٹائل ایگ ہے آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا فرٹائل ایگ اور انفرٹائل ایگ اب ہم یہ ایک اور انڈا لیتے ہیں اس کو دیکھیں فرنڈز اس میں کلیر نظر آ رہا ہے اس میں وینز چل رہی ہیں یہ ریڈ وینز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ بچے کی علامت ہے نیچے دیکھیں یہ ڈارک سا ہو رہا ہے اس میں بچہ بن رہا ہے اور یہ فرٹائل ایگ ہے تو یہ ہم نے چیک کر لیا فرنڈز اس کو رکھ دیتے ہیں اب ہم ایک اور انڈا یہاں سے لیتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں فرنڈز یہ دیکھیں اس میں بچہ کلیر نظر آ رہا ہے آپ کو ریڈ وینز نظر آ رہی ہیں اس میں بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے اوپر سے جگہ خالی ہوتی جا رہی ہے جون جون بچہ بنتا جائے گا وہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اور جتنی بھی یہ زردی اور سفیدی ہوتی ہے وہ وینز کی شکل میں اس کا جسم بنانا شروع کر دے گی اور یہ دیکھیں فرٹائل ایگز کلیر نظر آ رہا ہے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں ایک ہفتے بعد ہی آپ چیک کر سکتے ہیں اٹھارہ جو گنی فاؤل کے ایگز ہیں یہ تھوڑا ٹائم زیادہ لیتے ہیں بیس دن سے زیادہ لیتے ہیں بائیس تیس دن سے زیادہ لیتے ہیں یہ اس میں دیکھیں بچہ بن رہا ہے وینز نظر آ رہی ہیں اوپر سے یہ خالی ہوتا جا رہا ہے اور نیچے بچہ بننا شروع ہو گیا ہے اس سائیڈ سے اس کا پتہ بھی لگ سکتا ہے ادھر سے بھی دیکھیں ریڈ وینز جا رہی ہیں یہ ایک بھی فرٹائل ہے اس ایک کو چیک کرتے ہیں فرنڈز اس میں بھی بچہ بن رہا ہے یہ دیکھیں وین چل رہی ہیں یہ دیکھیں لیکن مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ اس میں بچہ بنتے بنتے مرگی اس پہ صحیح سے بیٹھ نہیں سکی اس میں بچہ بننا بند ہو گیا ہے یہ انڈہ خراب ہو گیا ہے اس میں بچہ نہیں بن رہا بننا شروع ہوا تھا لیکن پھر اچانک سے رک گیا ہے اس کو ٹمپریچر صحیح نہیں ملا اس کو بھی ہم ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں ہم اس انڈے کو لیتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں جی فرنڈز اس میں دیکھیں یہ فرٹائل ہے اس میں بچہ بن رہا ہے ریڈ ہے اور اس میں وینز نظر آ رہی ہیں اب ہم سینٹر میں سے ایک ایگ لیتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں جی فرنڈز یہ بھی فرٹائل ایگ ہے اس میں بھی بچہ بن رہا ہے بچہ ڈیولپ ہو چکا ہے اور باقی کی گروتھ جاری ہے ایک اور ایگ لیتے ہیں اس ایگ کو چیک کرتے ہیں جی فرنڈز اس میں بھی بچہ بن رہا ہے آپ کو وینز نظر آ رہی ہیں کلیر نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ وینز نظر آ رہی ہیں آپ کو ریڈ ریڈ اس میں بچہ بن رہا ہے اچھا اس سے کچھ دوست کہتے ہیں کہ انڈوں کو اگر ہاتھ لگائیں تو بچہ نہیں بنتا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھیں یہ انڈا بلکل خالی ہے اس میں بچہ نہیں بن رہا یہ فرٹائل ایگ نہیں ہے یہ انفرٹائل ہے اس کو مرگی کے نیچے سے ہٹا لینا چاہیے تاکہ جو جن انڈوں میں بچے بن رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے ٹمپریچر ملے اور ہیچنگ ہو جائے اس کو بھی ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہ تین انڈے ہم نے علیدہ کر لی ہیں اس کو چیک کرتے ہیں جی فرنڈز اس کو دیکھیں یہ ڈارک ہے اس میں ریڈ وینز نظر آ رہی ہیں اور بچہ بن رہا ہے اس ٹیک کو چیک کرتے ہیں اب جی فرنڈز یہ بھی دیکھیں بچہ بن رہا ہے اور اس میں مومنٹ بھی ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی مومنٹ چیک کریں بچے کی مومنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں بچہ بن رہا ہے یہ دیکھیں دھڑکن سی اس کی چل رہی ہے اور یہ چہاں ڈارک جگہ ہے یہ دیکھیں یہ بچے کی مومنٹ ہو رہی ہے اس میں آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا اس میں بچہ بن رہا ہے یہ دیکھیں بچہ ہل رہا ہے بقیدہ اس کی دل کی دھڑکن ہو رہی ہے اور اس کو ہم واپس رکھ دیتے ہیں آرام سے مرگی باہر دانہ کھانے گئی ہے وہ واپس آئے گی ان پر بیٹھے گی اس میں بھی دیکھیں بچہ بن رہا ہے تو فرنڈز آپ کمنٹ کیجئے گا آپ اپنی مرگیوں کے انڈے اس طرح چیک کر سکتے ہیں اور ان کا بوجھ ہلکہ کر سکتے ہیں تاکہ جو انفرٹائل ایگ ہوں ان کو ہٹا لیں گے تو جو فرٹائل ایگ ہوں گے وہ جلدی سے ان کو صحیح ٹیمپریچر ملے گا اور وہ ہیچ کر لے گی تو ان کو ہم واپس ترطیب سے رکھ دیتے ہیں مرگی آئے گی وہ بھی ان کو بنا کے رکھ دے گی کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ان کے لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے تینکیو اللہ حافظ